مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب و وسائل افتیار کر لیے پھر بھی اگر ریزلٹ زیرو ہے یا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوا مولانا وہ کیا ہے دیکھو کیا زبردست آیت ہے صحابہ کو جب غزبہ اہد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مزاک اڑانے لگے دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا غلط مشورے ہوئے تھے یہ ہوا تھا وہ گئی نا شکست تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے ہمیں جو شکست ہو گئی ہمیں جو زخم پہنچے ہمیں وہی مسئیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے لکھی تھی تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا تو رب نے لکھی تھی اور ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لئے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے دیکھو مسئیبتیں سب کو آئیں گی اللہ کو ماننے والوں کو بھی اللہ کو نا ماننے والوں کو بھی دونوں کو آتی ہیں ماننے والوں کے حق میں یہ مسئیبت رحمت ہے کیونکہ نبی نے فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مسئیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمیں اگر کوئی مسئیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں ہماری برائی میں نہیں تو یہ مسئیبت آپ کے لئے کیا بنے گی رحمت بنے گی یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مسئیبت اس میں بھی خوشی ہوگی تو اب صحابہ منافقین پریشان پریشان تو نہیں یعنی وہ تو خوشیہ منا رہے تھے بھئی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی کافر خوش ہو کے چلا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے جو بھی مسئیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لئے تو اس میں کیا فائدہ ہے تو اللہ نے تین فائدے قرآن میں گنایا فرمایا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا لیا مرنا تو اب بھی تو سبھی دنیا سے چلے گئے نا کوئی زندہ ہے ان میں سے بھئی جو نئی شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے جو منافق تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے لیکن نام کس کا لئے جاتا ہے غزوہ اہد کے شہادہ کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہراتا ہو شہادہ کا خون تو میں نے خود سونگا ہے اور کچھ شہادہ کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے چھے چھے مہینے بعد بہت سے شہادہ ہوتے ہیں ان کے جسم سلامت ہوتا ہے یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے تو میں نے بتایا تھا نا ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے بعض کی خون سے خوشبو نہیں آتی یہ ریڈ کراس کی ریپورٹ ہے وہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ میں میں نے دیکھی تھی وہ انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے حالانکہ خود ان کی اپنی ریپورٹ تھی وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دی ہے خبر ہی اڑا دی اور ہمارے بہت سے ساتھی انہوں نے بہت سے اوکی سونگی ہے جن میں مفتی عطیق الرامان شہید رحمت اللہ علیہ جو درست قرآن دیتے تھے چھے مہینے بعد ان کی خبر کھلی ہے چھے مہینے بعد بھی جسم سے خون بہر آتا اور ان کیا بیٹا میرا شاگرد ہے اس نے مجھے بتایا یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے بولتے کیوں نہیں تو اللہ کہتے ہیں غزبہ اہود میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ ملتا یہ بھی ایک فضیلت ہے ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے دوسرا اللہ نے کیا فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِكُمْ جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے ممی ڈیڑی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھیں دنیا میں آپ ممی ڈیڑی بچوں کو بڑا کام دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے آج تصرف عابس کی بات ہے یہ ہماری عابس کی بات اس کا بیان سکتا ہے تو پہلی بھی نہیں کر سکتے دوسری دور کی بات ہے امی سے پوچھتے ہیں امی کہلو مجھے بتا رہے ہوتے ہیں امی کہا نہیں ابھی نہیں کہنے چلو گنا تو تو امی سے تو پوچھنا چاہیے لیکن ایک عمر ہوتی ہے چالیس سال تو اپنے سے پوچھ رہا ہے بس کر رہا ہے بس ہو گیا چالیس سال تو اب ہوئی نا اب امی سے پوچھے بغیر کرلو اس عمر میں تھوڑی ہے ایسے تو امی بس ہے پوچھنا ہی چاہیے کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضروری تو کرنی ہے کہاں کرنی یہ بتا دو آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا خیر تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدھوں پہ نہیں دی جاتی ہے ائر کنڈیشن کمروں میں اور گدھوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے اب آپ کی ایک سال کی ٹریننگ ہے آپ فوج میں گئے جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی جو وہ فلاں مولٹی فرم کا گدھا ذرا ایسا ہے اس پر چھوٹ نہیں لگتی وہاں آپ کو ہم اچھلکوت سکھائیں گے ایسا ہوتا ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات جنگلوں میں وہ جو سس جی کمانڈوز ہوتے ہیں سس جی کمانڈوز سے میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے اتنی ٹف ٹریننگ میرے ہوش اڑ گئے میں نے کہاں انسان ہو کیا ہوتا تیس پینتیس آدمی رہ گئے تھے پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں اس نے مجھے بتایا کہ ایس ایس جی ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے بغیر فرا کے اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے ہیں یہ زبردستی والا کام نہیں بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے لائف آپ کی بن جاتا ہے پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں آپ چل سکتے ہو آپ دوڑ سکتے ہو بہت اچھی زندگی گزرتی آپ ہسی خوشی زندگی جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹیلیا جیسے ملکن کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں وہاں جا کے گوگل پر ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا جتنی بجلی استعمال کر رہے وہ اتنا بل آ رہے ہیں ہے اور حکومت بے روزگاروں کو بھی اللاؤنس دے رہی ہے ہسپتال میں جاؤ اتنے خوبصورت ہسپتال میں نے تھائیلینڈ کا آسپیٹل دیکھا گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو باز دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشنوں کا دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہی نہیں سکتا حقیق سے بتا رہوں آپ کو تو میں یہ ارز کر رہا تھا قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے نکھار پیدا شاعر نے کہا ہے نا آئے نا بنتا ہے رگڑے لاک جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی کچھ گل سے بن پاتا ہے دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان پھر دل کیا ہوتا ہے چمکتا ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تب ہی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر بھوکا پیاسا رہ کر کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا نحوست آتی ہے ہر خواہش آپ کے پوری ہو رہی ہے تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرد کر دیا ہے فرد اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتا کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور گیر پھر تو بھیڑے چال ساری دنیا کھٹی ہو جائے گی اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی اتنی ٹینشن میں تُو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیبی خبریں تمہیں بتاتا رہے ہیں اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے اس سے پتا چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسی کر دیتا اللہ تمہیں آزمائی بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی سواب دے دیتا سب کو جو مروگے شہید والا ہی سواب ملے گا بھئی یہ دنیا دار الاسباب ہے پہلے اس پروسس سے گزرو گے اس کے بعد ریزلٹ تو تین فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے شکست کے باہدود کتنے فائدے ہوئے ہیں تین اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مزاک اڑا رہے ہیں ان سے کہو ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے ہمیں تو کامیابی ہے لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ہونے والا کیا ہے جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ کیا ہے ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کئی طرف سے جہنم میں یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں زلیل کرے گا رسوہ کرے گا یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوہ تو بات سمجھ میں آرہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا جو مقدر میں تھا وہ کس سے بڑا سکور ملتا ہے خدا کی قسم اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے ساری زندگی کنکیوز موسیقی موسیقی